پہلے تو آج سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آپ نے دیکھا ہوگا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے طور پر انہوں نے اس کو کل ادم قرار دے دیا آئین سے کہہ دیا کہ جی آئین کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو ناشنل اسیمبلی نے یا پارلیمنٹ نے پچھلے کچھ دنوں میں بے شمار بل پاس کیے قوانین پاس کیے اگلا ایک مہینہ ہم سپریم کورٹ کو ان فل سوئنگ میں دیکھیں گے جب تک نئے چیف جسٹس نہیں آ جاتے آپ کی کیا رائے ہے سارے معاملے میں بہت بہت شکریہ باسد صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہمیشہ بہت خوشکبات تجربہ ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ بلانے کے لیے دیکھئے میری میں نے ابھی اس کا جو پورا فیصلہ ہے وہ نہیں پڑا ہے وہ کافی صفحات ہیں اس لیے لیکن میں نے جو ابتدائی معلومات ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن ان جنرل آپ کی سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت انفورچنیٹ ہوگا اگر سپریم کورٹ قومی سبلی کے یا یوں کہیے کہ پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے قوانین کو کسی میسیف سکیل پہ ان کو ریجیکٹ کرے یا ان کو ان لافل قرار دے دے یہ تو بالکل ایک پاکستان کے جو دستوری تقسیم ہے فرائز کی اور حقوق کی یہ اس کی بہت خلاف ورزی ہوگی اور یہ آفٹر آل پارلیمنٹ جو ہے وہ تو اسی کام کے لیے بنا ہے اس کو کہتے ہی لیجسلیچر ہیں کہ وہ قانون سازی کریں تو اگر وہ قانون سازی ہی اس کی سپریم کورٹ اپنی دانست میں غلط سمجھ کے اس کو غلط قرار دے دے گی اور لافل قرار دے دے گی تو پھر تو پورا نظام اپنی بنیادوں سے ہل جائے گا لیکن سپریم کورٹ تو محافظ ہے نا جی آئین کی اگر وہ کہتے ہیں کہ قانون پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کو جانے دے سکتے ہیں جیہا یہ میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قانون اور آئین کے خلاف ہے تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی ادارے کو واپس بھیج دیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کر لیں یہ کام سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی دو تین دفعہ کیا ہے لیکن جب سپریم کورٹ کسی چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو کلیے ریلیجسلیٹی پاورز ایزیوم کر لیتی ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو آئین سے متسادم یا آئین کے خلاف سمجھتی ہے تو وہ اپنے اترازات کے ساتھ عدالت اپنے پارلیمنٹ کو واپس بھیج سکتی ہے تو اب تو قومی اسیمبلی بھی نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے تو اس لیے بہت انفارچنیٹ ہے ٹائمنگ کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یہ تیع کیا کہ اس وقت ہم نے فیصلہ دینا ہے ان کو یہ فیصلہ پدرہ ایک بیس دن پہلے دے لیتے تو شاید قومی اسیمبلی کے لیے موقع ہوتا لیکن بہرحال میں امید کر دی چاہیے کہ تین مہینے میں قومی اسیمبلی واپس آئے گی لیکن قومی اسیمبلی اگر عدالت قانون کو آؤٹ رائٹ غیر قانونی قرار دیتے گی تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا اچھی مثالیں نہیں ہوں گی چلیے یہ تو آپ نے کہا کہ ٹائمنگ شاید درست نہیں تھی ایک اور بھی ایک اور ایشو بھی ہے جن کا تعلق ٹائمنگ سے ہے مثال کے طور پر کونسل آف کومن انٹریس کی جو میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ڈیجیٹل سینسس ہے اس کے بارے میں بات ہوئی اور پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہمیں چار مہینے چاہیے ڈی لیمیٹیشن پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو کیا یہ ایک سے سائز اس سال کے شروع میں یا پچھلے سال نہیں ہو سکتی تھی تاکہ الیکشن کمیشن کو وقت مل جاتا اگر میں میں بھی یہ کمپلیٹ ہوا ہے ڈیجیٹل سینسس تو پھر بھی بہت وقت تھا اسی وقت سی سی آئی کی میٹنگ ہو جاتی تاکہ جو چار ماہ ایک انٹیارم سیٹوک کو مل رہے ہیں مزید یہ کافی حد تک آپ کے بات درست ہے یہ دیکھیں یہ سینسس تو اصل میں دسمبر ٹو تھازنڈ ٹونٹی ٹو کو مکمل ہونا تھا اوریجنل سکیجیول یہ تھا پھر یہ پوسٹ پون ہوتے ہوتے اپریل ٹو تھازنڈ ٹونٹی ٹری میں اس کا فیلڈ ورک مکمل ہونا تھا اور وہ پہلی ڈیڈ لائن فرسٹ اپریل تھی لیکن اس کو جب وہ اس کے نتائج سامنے آئے تو بہت سے لوگوں نے اتراز کیا انکلونگ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ حکومت کی تحادی ایک پارٹی تھی اور حکومت سندھ انہوں نے خاص طور پہ اتراز کیا اور وہ نتائج تھے بھی خاصے ناقص قسم کے پھر یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ آٹھ تفاہ بدلی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کمپٹنز ان پرفیشنل اگر اس کو کمز کم بھی کہا جائے تو وہ یہ ہے تو بلاخر اس کا پندرہ مہی کو انہوں نے فیلڈ ورک مکمل کر لیا تھا لیکن کچھ علاقوں میں وہ کہہ رہے تھے ابھی بھی جہاں پہ برف جمع ہوئی ہے یا جہاں پہ رسائی ممکن نہیں ہے کچھ انسرجنسی کی وجہ سے تو وہ کرتے کراتے یہ پھر اب جا کے مکمل ہوا ہے لیکن اس سارے کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ جو میں نے آئین کو جس طرح میں نے پڑھا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر التوا کی کوئی ضرورت ہے اس میں جو نوے روز ہیں ان کے اندر ہی انتخاب ہو جانا چاہیے اس کے اندر اتفاق سے یہ ہوا ہے اس نے اتفاق سے کہ آئین کا جو آرٹیکل ففٹی ون ہے اور اس کا سب آرٹیکل فائیو ہے ففٹی ون فائیو وہ یہ کہتا ہے کہ جب نئی ملدہ مشواری نوٹیفائی ہو جائے یا پبلش ہو جائے تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ قومی اسمبلی کے نشستوں کی تقسیم صوبوں کے اندر اور اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر نئی آبادی کے مطابق کر دیں یہ صرف اتنا لکھا ہوا آرٹیکل ففٹی ون فائیو میں اب اتفاق کہلیں یا حسن اتفاق کہلیں یا بہت ہی ریر حسن اتفاق کہلیں کہ یہ جو نئی ملدہ مشواری آئی ہے اس میں آبادی کا صوبوں کا تناسب وہی ہے جو دوزار سترہ میں تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹوں کی تقسیم وہی رہے گی جو دوزار سترہ کی ملدہ مشواری کے بعد ہوئی تھی تو یہ کام تو قدرت کی طرف سے پہلے ہی مکمل ہو گیا ہے اب آپ کو فیلحال کانسیچوشنل ہی کسی اور ہلکا بندی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کچھ شہروں کے کچھ زلوں کی آبادی بڑھ گئی ہے گھٹ گئی ہے تین دشستوں کی بجائے چار ہو جائیں چار کی بجائے دو ہو جائیں اس کا امکان ہے کچھ شہروں کے اندر اگرچہ اس کے امکان بھی آج میں نے ایک سٹوری دیکھی ہے بہت ہی کم ہے تو اس کو میں نے خیال چونکہ آئین کی وہ منشاہ نہیں ہے اس لیے اس کو فیلحال میرے خیال میں ڈسریگارڈ کیا جائے اگلے الیکشن تک اٹھا رکھا جائے اور الیکشن نوے دن کے اندر ہی ہو جانے چاہیے اس لیے یہ جو اگر کوشش کسی نے دانستہ کی بھی ہے کہ یہ جو اس موقع پہ ہلکا اس کے موقع پہ سینسس کے ریزلٹ کو اپروف کیا جائے تو بھی میرے خیال میں اس کو پورا نہ ہونے دیا جائے اس کوشش کو